وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس تو اس نے کہا گیا یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے کہتا ہے یہ ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا ہے لیکن ہے اور آمدہ یہ خاجہ آسف کو آرٹیکل سکس لگواتا تھا تو کیابنل میں کہتا تھا آرٹیکل سکس لگواتا تھا آرٹیکل سکس اس کی بیوی کو نہیں بلایا نیب نے بلاتے رہے یا نہیں بلاتے رہے تیری بیوی اس وہاں سے اتری ہوئی ہے جو باقے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے محال ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک قرب ٹیکسیم کے بیٹے ہو کہ میں اس کا میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں اس کا نام اللہ کہہ رہا تھا کہتا ہے نائٹ کلبوں میں میں بتاؤں گا یہ کدھر جاتا تھا میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ گولڈ سمیت کیا کرتا تھا نائٹ کلب میں میں بتاؤں گا کہ یودی واقعہ سرہ نائٹ کلبوں میں اس کے ساتھ ملتے تھے تیرا پردہ چاک ہو رہا ہے ہوگا یہ پی ٹی آئی آلے ابھی یہ سارے ایک اپرچونس گروہ پر علا ہوا ہے ان کی کوئی کیابنٹ میں بندے کا پتر مجھے دکھا دیں جو کرپٹ نہ ہو جو لوٹا نہ ہو جس کی تاریخ خاندانی لوٹائزم نہ ہو پرویز اللہ کہتا تھا ڈاکو ہے اس کو کہتا تھا چپڑاسی ہے یار کوئی پوچھتے نہیں کہتا ہے ڈاکو ماما بنا لے آسو پتہ نہیں پیوگنا بنا لے یہ وہ بندہ ہے جس کا کوئی حصول نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے نہ اس کا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے یہ میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں باپ اس کا ترس کے مر گیا لامہ اقبال کا پتہ کل میں شرم سے ڈوب کے مر گیا ہوں لامہ اقبال کا پتہ آسے تھا جس طرح چنگڑ میں لے تھا کوئی گنڈاؤن دے امیران خواہ کوئی یاد نہیں کس طرح آیا ہے وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ٹکٹ جی ایچ کیو میں بانڈے گیا تھے جی ایچ کیو میں ٹکٹ بانڈے جائے حتیٰ ڈی لیمیٹیشن جی ایچ کیو میں ہوئی تھی ڈی لیمیٹیشن یہ پتہ ہیں مجھے مجھے پتہ ہے یہ سیکٹری الیکشن کمیشن روزانہ الیکشن اٹھا گے وہاں جاتا تھا اور اس الیکشن میں جیت کے آکے آنکھیں میری بلی منو میں ہوں پھر اگلے نہیں کرن دیں دیں اگلے فران دیں نہیں یہ میرا مطلق تاریخ ہے اور پھر آپ یوٹر لیں آپ جوٹ بولیں آپ اتنا پھلائیں آپ شارنگیزی کریں ایک پاکستان بہترین کلچر بہترین سوسیٹی حیات شہرمالی سوسیٹی اس کو تباہ برباد کر دیں آپ عمران خان یہ کوئی نہیں کرنے دے گا اللہ کے فضل سے آپ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں آپ آج میں کہہ رہا ہوں یہاں آپ کبھی آپ کی زندگی میں پرائیم میریسٹر نہیں بن سکتے آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی پاکستان دشمن پرائیم میریسٹر نہیں بن سکتا جو ہوئے چار سال وہ تو خدا کا شکر ہے کیونکہ لوگوں کو ہوش آگئی تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر کیا مجھے بتا ہے تکلیف کس بات کی ہے کیا عدم اعتماد کانسیچوشن میں نہیں ہے سپیکر صاحب عدم اعتماد کے لیے ریکوائرڈ نمبر جو چاہیے تھا نہیں ملا آج پتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے باتوں کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سعاد رفیق صاحب نے ادھر کہا تھا ایتر بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے لوگ انہیں کہا کہ آج آپ اکل کے ناکھن لیں عمران خان کل کو آپ ہماری طرح ٹراک پہ بیٹھے ہوں گے آپ یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں اور قانون قدرت ہے اسی چکر سے گزر رہا ہے انہی سڑکوں پہ تکے کھا رہا ہے جس پہ ہم کھا رہے تھے ہم نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ باتیں کرتے ہیں آج میری بیوی وہاں پہ کیلی تھی کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوتل میں کیلی نہیں تھی وہ تو ہوتل تھا جہاں تم نے دروازہ توڑا وہاں تو کسی نے دروازہ نہیں توڑا یہ خاجہ آج سب کو آرٹیکل سکس لگواتا تھا تو کیابنل میں کہتا تھا آرٹیکل سکس لگواؤ آرٹیکل سکس اس کی بیوی کو نہیں بلایا نیب نے بلاتے رہے یا نہیں بلاتے رہے تیری بیوی اس وہاں سے ادھری ہوئی ہے جو باقے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے تمہارا ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک کرپٹ ایکسین کے بیٹے ہو تمہیں کرپٹ ایکسین کے بیٹے ہو تمہیں پتہ نہیں یوں کھاں کے بٹو نے نکالا تھا کرپشن پہ تین سو تیرہ میں نکالا تھا تو یہ کچھ آپ نے جان کے دیکھے اپنے گریبان میں کہ تمہاری اقاد کیا ہے تم کدھر سے آئے ہو کون تمہیں لارہا ہے یودی کل انام اللہ نیازی اس کے سکا رشدار ہے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں اس کا انام اللہ کہہ رہا تھا کہتا ہے نائٹ کلپوں میں میں بتاؤں گا یہ کدھر جاتا تھا میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ گولڈ سمیت کیا کرتا تھا نائٹ کلپ میں میں بتاؤں گا کہ یودی واقعہ صرف نائٹ کلپوں میں اس کے ساتھ ملتے تھے یہ انام اللہ نیازی کا ٹی وی پہ ہے انٹرویو ہے اس کا تو اب تیرا پردہ چاک ہو رہا ہے ہوگا کیونکہ اب تیری خجائش نہیں ہے سیاست میں یہ پی ٹی آئیلے کو میں کہتا ہوں خدا کے لیے صحیح راستہ اختیار کریں آپ اچھے لوگ ہیں چھوڑ دیں اس کو آپ الیکٹیبلز ہیں جب آپ کو پتہ ہے اس نے نہیں آنا تو آپ تو میشہ جتنے والی پارٹی کی طرف جاتے ہیں جتنے والی ہم ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے ہماری طرف آ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ان کو اپنے آپ کے کنٹرول کرنا چاہیے عمران خان کو آج بھی اس کو میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنا کنڈک صحیح کر لو آج اسی قانون قدرت کی چکی میں یہ پیس رہا ہے اور پیس رہا ہے کرتے رہیں گے آپ یہی یہی سبق ہے آپ کے لیے سبق ہے آپ کے لیے ہم نے تو رانہ صاحب آج شیئر کوئی درست کریں اور پلیز انٹرپشن نہ کریں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے یہ ایک اٹھ کے ایکسینٹ کا بیٹا میں ڈرائے گا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلم نون کندن ہے یہ پیپلز پارٹی کندن ہے کونسی انہوں نے قربانی نہیں دی پیپلز پارٹی نے کونسی قربانی نون نے نہیں دی جلاب اطلیاں کاٹی ہیں جیلیں کاٹی ہیں ایک ایک بندے کے ماتھے پہ جیل کے لکھا ہوگا ہے کہ اتنی جیل یہ جیل میں رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہیں آپ کی ایک تاریخ ہے تو یہ یہ پی ٹی آئی آلے ابھی یہ سارے ایک اپرچونیس گروپ پر علا ہوا ہے ان کی کوئی کیابنن میں بندے کا پتر مجھے دکھا دے جو کرپٹ نہ ہو جو لوٹا نہ ہو جیس کی تاریخ خاندہ نہیں لوٹائزم نہ ہو وہ شاہ محمود وہ شاہ محمود پلیز پلیز نو کراسٹرک آپ تشریف رکھیں جیب مجھے نہیں پتا یہ شریف آدمی ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس کو تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی پلیٹیکل مچیوریٹی کا بات کرتے ہیں دارے چلے لگتے ہیں اس طرح کا کوئی نہ کوئی شتنگڑا آ جاتا ہے جس طرح امران خواہ ہیں اس نے سارا کا سارا نظام بھی درم پرم کر دی ہے اس نے محشد تباہ کر دی اس نے گورنس تباہ کر دی مجھے بتائیں کسی جگہ پہ بھی اس کے بندے کا پتر لگا ہوا تھا کوئی میں ایمان سے میں حران ہوتا ہوں کہ اپنی قوم پہ بھی جو اس کے فالو ورہ قوم تو بہت اچھی ہے یہ مجھے بتائیں کہ عثمان بزدار کی بات کریں کس کی کریں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ امران خان کوئی ایک ایسا اس کو کہتا تھا ڈاکو ہے پرویز علیہ کو کہتا تھا ڈاکو ہے اس کو کہتا تھا چپڑاسی ہے یار کوئی کوئی پوچھتے نہیں کہتا ہے ڈاکو ماما بنا لے آسو پتہ نہیں پیوگو نہ بنا لے آسو یہ وہ بندہ ہے جس کا کوئی حصول نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے اس کا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے یہ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں باپ اس کا ترس کے مار گیا ایک ایک شادی پہ تھا ایسی باتیں خاج صاحب کہتے ہیں خاج صاحب ایسے دعاوی بڑے اس قسم کے ہیں ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ لیکن کہتا ہے بات باتیں کر مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی اس شادی پہ گیا ہے عمران خان تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس تو اس نے کہا گیا یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے کہتا ہے ہاں کہنے کو میرا بیٹا ہے لیکن ہے وہ رامدہ یہ ان کے لفظ تھے یہ اس کے باپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے میں ایسے نہیں بات کر رہا پوچھیں اس کے پینوئی سے سعید اللہ سے پوچھیں حفیظ اللہ سے پوچھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب آپ جانتے ہیں سینئر پولیٹیشن یہ دونوں لفظ میں ایکس پائنچ کرتا ہوں مسئیبت یہ ہے مسئیبت یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ششتہ ویلیوز والے لوگ ہیں آپ ہر بات اس کو بھی کہیں کوئی اپنے لفظ واپس جلیں اس سے واپس کر آگے دکھا دیں مجھے نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا میں کریکٹر کی ریفلیکشن دے رہا ہوں کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے ہر کسی کی دیکھ رہا مجھے دیکھ رہا ہر بندہ ایک اٹھتے مزا آ رہے آگے ٹانگ بھاند کے پرویز علیہ دوسری ٹیئر کر کے ریڈی چلا رہا دیجہ راہ خدا کی کہ انہیں نے دیجہ سکھی ہے راہ خدا ہوئی یہ یہ ڈرامے باز ہیں یہ شپورٹ میں گردن اپنی اور بات پھینکتا تھا وہ باگ جاتا تھا یہ سر یہ سرٹی فائیڈ وہ کہتا ہے سادقمی یہ سرٹی فائیڈ فراڈی ہیں یہ سرٹی فائیڈ نو سر باز ہیں یہ سارا ٹولہ نو سر بازوں کا اور ابھی تک ابھی تک ٹانگ جب وہ سنے باہر آنا ہوتا ہے عدالت میں ٹانگ ایسے کار لیتا ہے جب وہ جلسے میں جانا ہوتا ہے تو بھیکو ٹھیک گھڑا ہو جاتا ہے تو یہ قوم کو سوچنا چاہیے ہماری عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ کس مقام پر ہم پہنچے ہوئے ہیں خدا کا خوف کریں چھوڑ دیں نظریہ ضرورت چھوڑ دیں پنچیتی فیصلے لامہ اقبال کا پوتا کل میں شرم سے ڈوب کے مار گیا ہوں لامہ اقبال کا پوتا آسے تھا جسرا چنگڑ میں لے تھا کوئی گنڈا ہوں دا ہے ہنسلی وہ ولید اقبال آپ دیکھیں سرہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں یہاں دیکھیں نا سب سے آگے وہ ولید اقبال یار جوید اقبال کے بیٹے ہو وہ جج ناصرہ بچاری جج شتیف سینیٹرز کیا ہوتے ہیں کریکٹر کے سامنے میں سب کوئی چیزیں نہیں ہوتی حصول کے سامنے کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو میں مزارش شعب سے کار رہا ہوں سر کہ یہ چیزیں اس وقت حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہے یہ نو اور نیور والی بات ہے آج یا کبھی بھی نہیں یہ دو اور ڈائی والی بات ہے میکنگ ہے بریکنگ آلی بات ہے اگر نہیں ہوگا تو بات ختم پھر مجھے سے شورہ ہے آتے رہے ہیں سیلیکشن ہو جائے گی یہ بڑے بڑے جگیردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے شورہ میں تو یہ خدا کے لیے آپ پولٹیکل برکر ہیں آپ اس کو حکومت کو بھی چاہیے ویزیبل ہو حکومت ایکشن لے کھڑی ہو